امام رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حرود العالمین والسلام والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واربائی اجمعین امام باقات حضرات واربائی کرام وفقنا مذرکو دوستو بھائیو ساتھیو میرے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جنابِ سبھلِ کائنات فخرِ موجودات شفیر المذنبین خاتم النبی جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واربائی اجمعین کی سنتِ مبارکہ کے حوالے سے ہم آپس کے بفقو کرنے کے لیے بیٹھیں اللہ تبارک وطالہ ہمارا من میں اتنا قبول فرمائے کچھ بخصت کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور دینِ حقی جو بات عرب میں آئے سمجھ میں آئے اللہ پاک عامل کی توفیق سے بھی نواز اس سے پہلے ہمارے خاضر عزیز نورا عبدالکدوس سنتِ رسول کے ایک پہلو پر جنابِ ربی ایک قریر سنگ کی آزمت پر آپ کے ناموس پر یہ بھی سنتِ رسول کے پہلو ہے یہ بڑی کچھ گفتگو کر رہے تھے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے اپنے ایمان اور جذبات پر اظہار کر رہے تھے اور ہمارے ایمان اور جذبات کو احبار رہے تھے اللہ پاک انہیں رہے سہد دیں میں بھی دو تین بات دیں تین میں نے اس کی کہا کہ مونا ریاض بھی جاتی ساتھ آنے پڑھے ہوگا یہ دو پر میں شہر اقراض کرتے ہیں کہ دو باتیں نہیں کرتے ہیں تین بات دیں دو تین باتیں کسی دائرے میں عرض کرنا چاہو گا کسی وزید تنگیت کے بغیر پہلی بات یہ ہے کہ مغربالوں کا ایک سوال ہے ہم سے کہ جو نامو سے رسالت کے بسرے پر بسرمان ہمیشہ فردن بات کے اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انسان اللہ علیہ وسلم کرتے آئے ہیں کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے میں ان سے کابلتا ہوں یا تم خمخہ بات سے آئے کرتے ہو ہر آر سال کس سال کے بعد کوئی انہوں کی شوشت چھوڑ دیتے ہو ہمارا ٹمپیٹسٹ چک کر رہے گئی کوئی کچھ لوگ ہوایا گئی ہوا یہ کرتے ہیں نا ہر آر سال کے بعد کوئی انہوں کی شوشت چھوڑ دیتے ہیں کیا چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کے جذبات پر ٹمپیٹسٹ کی لوگ ہوا ہے کی نہیں ہوا میں ان سے کہاں بات سایا کرتے ہو اپنا بھی ہمارا بھی یہ ٹمپیٹسٹ ٹھیکس ہے یہ ٹمپیٹسٹ کیا ہے ٹھیکس ہے اور تو جا سکتا ہے یہ حبت الرسول ہے تم نہیں سمجھو گے اس بات کو ضروری نہیں کہ جو بات سمجھ میں نہیں اپنے سے لڑی پڑھو اور بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے ہر بات ہر ایسی بات سے جو تمہاری سمجھ میں آئے لڑ دیو اس کو بھی چھوڑ دیا تمہارے سمجھ میں آئے والی بات نہیں یہ مسلمان کی بات ہے مسلمان نہیں سمجھ دیا اس کو یہ قریب صاحب کے ساتھ اس کی محبت کیا ہے اس کا لیول کیا ہے اس کا تمپریچر کیا ہے یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کیوں یہ بات ٹھیک ہے جو نہیں ایک صاحب نے رکھا یہ عالمی دانشور ہے ان کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے بڑی جذباتی کون ہے بڑا بسہ آتا ہے بڑا پھٹے ہیں بہت تہشیہ آئے لاتے ہیں کیا خیلاتے ہیں یا نہیں آتے ہیں آتے ہیں ہمیں بڑھتے بھی ہیں تو ہمیں تو کسی بات پہ غصہ آتا ہے نے رکھا کہ ہمیں تو کسی بات پہ غصہ نہیں آتا تو میں نے ان سے کہا میں نے بھائیو کسی سیکالوکس کے پاس بھائی علاج کرو آگا ہمیں تو کسی بات پہ غصہ آتا ہے غصہ تو شکرت ہے بھائی غصہ نچے رہے اگر آپ کو یہ رکھا ہی کیوں ہے اس کنگر دیکھیں جس کو ہر بات پہ غصہ آتا ہے اس کو بھی اپنا علاج کروانے سے اور تو اس کو کسی بات پہ بھی آتا اس کو بھی اپنا علاج کروانے سے ہمیں کسی بات پر ہوگی سیکالوکس کے پاس آمائے کسی بات پہ رہا ہوں کسی بات پھولوانے سے رکھولوانéo deformation غصہ بنے پہ بھی حضہ سے نہیں اپنے اپنے تعمل کی بات ہے اپنی اپنی عقیدہ کی بات ہے اپنی اپنی تعلق کی بات ہے اپنی اپنی نسبت کی بات ہے لیکن تھوڑا فرق ہے تعلق میں لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ بلہ فاسی چڑ گئے تھے اور کفارہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بقوت پھانسی پر چڑھ کر کفارہ دیا تھا کس کا گناہ ہوتا کس کے کبھ گناہ ہوتا اوباما کے اوباما کے گناہ دیورٹ کینرل کے گناہ ٹیوٹر کے گناہ میں نے کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرو تم کو صلاح بکتے اللہ کرتا ہے ایک تعلق یہ ہے حرکتیں تم کرو حرکتیں گوش کریں اوباما کریں ٹوڑی بریر کریں لپکیمی کریں اور صدا کون لوگ ہے تمہیں کس پر گوسائے گا تو اپنے گلاہوں پر پیغمبر کو سلیمیٹ رہا دے تو تمہیں کس پر گوسائے گا یہ ایک تعلق یہ ہے کہ حرکتیں کرو تم اور صدا بکتے کون ان کے ایک تعلق یہ ہے میں بتاتا ہوں تعلق یہ کریں انہوں پکڑ دے گئے بکتے اور رہاں کیا کہ کم صبح ہم اس کو اپنے باپ کے ساتھ میں کیا کریں گے کس پر گوسائے گا اب باقی سمیرمی کسی میں نہیں جارا لوگ اکٹھے ہیں سالہ لیکن اکٹھا ہے سب لوگ جمع ہیں نظارہ دیکھنے کے لیے حلس قبیب کو ریجائے جا رہا ہے کس پر گوسائے گا اپنے طرف پر بار کر انہوں نے پھر اپنی مشکر بھی حکیر اندازی کی سنجر پھینگنے کی جارے جاتے جاتے ایک قریشی سرگار نے آمازہ قسام جاتے جاتے ایک بات یہ دی خوب ہے اگر تمہاری جگہ آئے تمہاری آقا ہوتے ہیں تمہاری جگہ چھوڑ جاتی ہیں آئے تمہاری جگہ اس عمل سے تمہاری آقا گزر رہے ہوتے ہیں تمہاری جگہ چھوڑ جاتی ہیں ترک پیسے دیکھا کیا کہا میرے جگہ میرے آقا ہوتے سements یہ میری ایک جان ہے جان میری قربان ہو جائے پھر جان ملے پھر قربان ہو پھر جان ملے پھر قربان ہو پھر جان ملے پھر قربان ہو سو دفعہ زندگی ملے سو دفعہ قربان ہو یہ مجھے منظور ہے اور میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چکے مجھے یہ منظور ہے میں نے کہا یہ تعلق وہ ہے یہ تعلق یہ ہے اس لیے تمہیں غصہ نہیں آتا ہمیں غصہ آتا یہ جبات سمجھ جا رہی ہے ہمیں غصہ نہیں آتا ہمیں آتا ہے اور یہ تو غصہ آتا رہے گا انشاءاللہ اللہ یہ غصہ آتا رہے گا یہ کنپلیچر لوگ نہیں ہوگا جس بات کا یہ لیبل کم نہیں ہوگا اس لیے کہ کنیکشن زندہ ہے کنیکشن کی بات بھی ہے کنیکشن سلامت ہو کنیکشن سٹینڈ کرتا ہو سیٹ کمدور بھی ہوں تو کوئد بھول بھول کرتے ہی رہے کنیکشن آف ہوگیا اور چیک کیا کرے گا ہمارا کنیکشن سلامت ہے الحمد للہ الحمدللہ پورا سلامت نہیں پورا سٹینڈ کرتا ہے قرآن پاک کے حوالے سے بھی جنابِ ربی کری صلی اللہ علیہ وسلم رضاقِ گرامی کے حوالے سے بھی ہمارا کلیکشن آج کی پوری قوت کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے میں اس کی درین دیا کرتا ہوں جلد کے باہر کو مار کرنے کا عادی نہیں ہوں آج بھی دنیا کے کسی کولے میں چلے جاؤں کہیں دنیا کے کسی علاقے میں کسی کولے میں جا کر کسی مسلمان کو چک کر رہا جاؤں مرک کو عورت کو کوئی مسلمان قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت کرے گا تو یہ کر رہے گا پڑا ہوا ہے تب قرآن پاک کا یہ جملہ اس کو یاد نہیں ہے وہ کرے گا میں نے تو یاد نہیں کروں کی جو پڑا ہوا ہے وہ بھی نہیں کرے گا اور جو انپڑ ہے انپڑ جو ہے وہ زیادہ نہیں کرے گا اس کا اپنا داگ ہوگا نہ کرے گا دنیا کے کسی خطے کا کوئی مسلمان قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت یہ نہیں کرے گا دنیا کے کسی خطے کا کوئی مسلمان جناب ایوی ایک قریب صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ تک جو بستاخی برداشت نہیں کرے گا اس نے حضور کی صرف پڑی ہے نہیں پڑی اس کو دو جیسے بھی یاد نہیں ہے اس نے حضور کا کوئی بات کیا پڑا ہے یا نہیں پڑا حضور کی اشارہ تک جو بستاخی برداشت نہیں کرے گا یہ علامت ہے کہ ہمارا کنیکشن مرالے فاق کے حوالے سے پوری قوت کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے اور جناب ایوی ایک قریب صلی اللہ علیہ وسلم قضا دے گرامی کے حوالے سے بھی ہمارا کنیکشن پوری قوت کے ساتھ آج بھی سٹینڈ کرتا ہے ہماری کمدونیا کنیکشن میں نہیں ہے ہماری کمدونیا سے جو بھی ہے ہماری کمدونیا کنیکشن کی نہیں ہے ہماری کمدوریاں سیٹو کی ہیں پوچھ پچھ لوکل نیٹ وارک کی پوچھ پچھ لوکل نیٹ وارک دربڑ کرتا ہے اس لیے اب تو موسیٰ آئے گا ہم تو برگر کریں گے جب بھی بات آئے گی کلیکشن آن ہوگا بولیں گے موسیٰ آئے گا جذبات کے ازاد کریں گے یہ نیکچر ہے یہ فطرت ہے یہ محبت ہے موسیٰ آنا محبت کی علامت ہوتی ہے جہاں موسیٰ آتا ہے اس ہی ہمارے سے جہاں محبت ہوتی ہے اس ہی ہمارے سے موسیٰ آتا ہے محبت کس کی علامت ہے جہاں محبت نہیں ہے وہ موسیٰ ہے محبت کس ہمارے سے آتا ہے جہاں محبت ہوگی جہاں تعلق ہوگا وہاں موسیٰ بھی آئے گا وہاں غیرت بھی آئے گی الحمدللہ ہمیں الحمدللہ کہنے سے یہ آج ہوئی ہمارا تعلق ہماری محبت سلامت ہے ہماری کمدوریاں سیٹو میں ہے ایک سوال اور کی اوصلہ ہے آج والی بلکتون صاحب نے سوالوں سے بات شیئروں کی جن میں بھی سوالوں بھی آگئے ہیں ایک سوالوں نے اور کیا ہم نے تو سارے حوالے چھوڑ دی بکنے والے عیسائی ہیں نارشوار ہیں ناروے کا عیق ہم تو سارے حوالے چھوڑ دی ہم تو کوئی بات کرتے بعد کوئی فیصلت کرتے بعد نہ خدا کا حوالہ دیتے ہیں نہ بائبل کا حوالہ دیتے ہیں نہ رسول کا حوالہ دیتے ہیں کہیں کسی فیصلے میں نہ گاڑ کا حوالہ ملے گا نہ جیسس کا ملے گا نہ بائبل کا ملے گا ہم تو فیصلے کرتے ہیں ہم کوئی فیصلہ کرتے بعد خدا کا حوالہ خدا یہ کہتے ہم یہ کرنا ہو دیتے سے تیسار اسلام کا حوالہ نہیں دیتے ہیں لیر کا حوالہ نہیں دیتے ہیں مسلمانوں کو ابھی تک حوالہ چھوڑا رہی ہیں جب کوئی بات کو کہتا خدا اللہ یہ کہتا ہے محمد صاحب یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ابھی تک یہ تینوں حوالے اپنے ساتھ چمکائے ہو گئے جب کوئی بات کرو مسلمانوں کو اللہ یہ کہتا ہے ہم نے چیتے جب کوئی مسلمانوں کو کس بات کرو خدا اللہ رسول نے یہ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ہم جو ایک بل سے بے خلافی اللہ رسول کی باتیں یہ کرتے ہیں ایک بل سے بے خلافی اللہ ہمارا پکا ہے ہم نے تو آپ سے لیڑے دیڑے ہوتا کہ خدا کی باتی کرتے ہیں یہ ہمارا ہمارا قائم ہے یا نہیں پکا ہے نا اتنا پکا ہے اتنا پکا ہے آئی دنیا پریچان ہے اس بات سے کہ مسلمان کی کوئی بات خدا رسول قرآن کے مضا ہوتی نہیں یہ ہمارا اتنا پکا ہے ہنگلا کرنے اتنا پکا ہے کہ جناب اوبامہ کو بھی ہمارے کسی اجتماع میں آگے بات کرنی ہوتی ہے تو تین چار حضیثیں یاد کر کیا رہتے ہیں صحیح بوش نے اسٹنبول میں حتتاب کیا تھا وہ ظلمانوں سے تین حضیثیں بھائے رسول نے یہ فرمایا تمہارے اللہ اوبامہ صاحب قرآن پا کے آیتیں پڑھتے ہیں قاہرہ میں حتتاب کیا حضیثیں یاد کر گیا حضیثیں یاد کرنی ہوتی ہے یہ ہمارا بیسن میں ہمارا اتنا مسکوط ہے الحمدلہ کہنے اتنا مسکوط ہے کہ ہمارے ساتھ کونی بریر کو بات کرنی ہوتی ہے بوش کو بات کرنی ہوتی ہے اوبامہ کو بات کرنی ہوتی ہے ایک دو آیتیں دو زنے لیسے یاد کر کے آنا پڑتا ہے کہ وہ ظلمانوں سے بات کرنا جاؤں ہر کا بات یہ ہر کا یاد ہم پہ روک کس بات کرتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا بہت سے سوچیں میں کیا کہہ رہا ہم نے سارے حوالے چھوڑ دیئے وہ سلام نہیں چھوڑ لیں یہ جھگڑا ہے مغرب کا مغرب کہتا ہے ان کو غصہ بول کرتا ہے ان کا بات ہے جا ہوسیں کی بات ہوگی ماںر حصہ آپ Brazilian ع系 تم صحبت house کیا ہم نے سارے حوالے چھوڑ دیئے خدا کا بھی ریسول کا بھی کتاب کا بھی نہ جیut قوار دیتے ہیں نہ بائی بmittel کا حل دیتے ہیں نہtype کسی変 حوالہ نہیں دیتے ہیں مسلمان چھوٹا ہوا ابھی تک خدا کا حوالہ بھی دیتا ہے رسول کا بھی دیتا ہے قرآن کا بھی دیتا ہے جب کوئی بات رکھتا ہے قدیش جبان لیتا ہے میں نے کہا میرے بھائی روپ کس بات کا جبان لیتا ہے تو بھارے پاک تھا جائے جو تم نے چھوڑا ہے چھو جی چھوڑا تو یہ جیب کہیں ہے میں تو باقی بات نہیں کرنا بہت چھوڑے دلو دماغ سے بات کرنا ان جیب دنیا میں کہنے ہیں تورات کے ہنے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے شرح سمیت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں آج دنیا کا کوئی یہودی تورات کے کسی نسطے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لگے ہوئی جی جذبات کی بات نہیں کر رہا آپ اپنے دنیا میں بات کر رہا کہیں گے جی وہ ختم ہو گئی جی جی وہ دوبارہ نکھیں گے جی چھوڑے سال سال کے بعد جی وہ رایہ رہنے کے ساتھ یہ وہ نہیں ہے دنیا کا کوئی یہودی تو تورات کے کسی نسطے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ وہ تورات پر جو موسیٰ علیہ السلام کے لگے ہوئی جی دنیا کا کوئی حیثائی انجیل کے کسی نسطے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ وہ انجیل ہے جو حیثہ رسمان پر حاضر ہوئی تھی اور دنیا کا ہر مسلمان قرآن پاک کے کسی بھی نسطے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیسے کہا ہے یہ وہ قرآن ہے جو حضرت بھومت شبیشن کا حضرت چھوڑ دیو واقعاہ مزد بھومت انسائکرکوڑنی پر آنکھیں کہتا ہے کہ انسائی دنیا کی ساتھ سے مسرد ہو رہا ہے دنیا کا مسرد ہو رہا ہے بھی اس کو مسرد ہو رہا ہمانتا ہوں ان سیبریو پریڈیا برٹانے کا مصطلق دنیا کا مصطلق آخذ ہے حوالا ہے ان سیبریو پریڈیا برٹانے کا کہتا ہے نتیفہ یوں ہوا کہ انہوں نے آئیسو کوئی دس پارہ سال پہلے فلم بڑھائیت تیس سال اسلام تیس سال اسلام کسی تکی کوئی فلم آنے کی تیس سال اسلام پہلے اپنے کا داؤں خیبرہ دے رہتے ہیں اس پر خوب وسیحی دنیا میں ایک سوات پڑا ہو گیا کہ تم نے یہ میٹر کہاں سے لیا ہے عیسیٰ کی زندگی کا ہمارے پاس عیسیٰ صاحب کی زندگی پر کوئی میٹر مصطلق نہیں ہے کہاں سے لیا ہے لنزر نٹائیں فلیجالیاں دیکھا وہاں کہاں سے لیا ہے عیسیٰ صاحب کو فلم بلانے کے لیے بیٹر کہاں سے لیا تمہیں اس نے حوالا دیا برٹانے کا لیٹھا ہے کہ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حیات مبرکہ کے دو تین واقعات کے سوا کوئی مصطلق بات بیٹر نہیں ہے تم نے کہاں سے بنا لی میں نے اس پر لکھا لکھا دو باتیں لکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم سے ہمارے چھے ہمارے ہیں ہمارے ہوں بھی ہمارا تو مستقل کا قائد بھی ہوئی جائے کیوں جی؟ ہمارے ماضی کے بھی حرمات ہیں اور مستقل کے بھی حضور کی ضرور پر بیٹھے گئے کب تشریل آئے گئے ہم تو ان کے ان کے بارے میں مستقل باقیات تم سے کہیں زیادہ ہمارے پاس ہیں اور بھائی ہم نے تو یہ بھی سمالا ہوا ہے کس کیسے پیدا ہوئے تھے کہاں پیدا ہوئے تھے مقال شردیہ کہاں تھا پھر ہم نے تو ماں کی گود میں جنہوں نے خطبہ اشارت سمالایا تھا ہم نے حضور محفوظ رکھا ہوئی سمالا ہوا ہے ماں کی گود میں خطبہ چھاتھ رہا تھا مرتبوں نہیں کی تھی پورا خطبہ ہے فَالَاِنِّ عَنْزُ اللَّهِ عَلْتَعْلِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِ النَّبِيَّ وَجَعْلَنِ مُبَارَقَ الْلَيْنِ مَعْقُونَ وَاوْسَعْلِي بِالسَّلَا وَذَكَاءَ مَعْدُمْ تُوحِيَّ فَالَاِنِّ عَلَيْنِ مَعْدُمْ تُوحِيَّ فَالَاِنِّ عَلَيْنِ مَعْدُمْ تُوحِيَّ مَعْدُمْ تُوحِي twenty his اور ہمارے پاس قرآن پاک اوریجنل موجود ہے کسی مسجد میں نماز پڑھائے کسی مسجد میں نماز پڑھی ہے آپ کا جیت آتا ہے قرآن پاک اتلاوت کرو ہے سامنے علماری پہ ہاتھ ڈالا ہے ایک رسحہ رکال کر آپ کو یہ ضرور پیش ہے کہ میں ٹائٹل کون کے دیکھوں کہ یہ اثر ہے کہ پڑھا یہ کچھ دو نمبر نو یہ کبھی ضرور پہ جائے گی نہیں تمہیں مجیدنے والے سے پھون کر کے پوچھو کیا یہ چیئی کیا آپ صرف بپ کر کے کھولے کے اور آپ کے کھول کے پڑھیں ایسی ہوگا نا آپ کے بپ کر کے کھولے کے اور کھلا کے کھول کے کہ کہیں آپ کے یہ وحم ہوگا آپ کے پاس نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے یہ کیا ہے قرآن پاک اوریجنل آج بھی اوریجنل دو جود ہے دنیا نہیں نہیں ایسی ہوگا کہاں نہیں ہے یہ کہاں 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 نہیں ہے کتابوں میں بھی سینوں میں بھی ایسی ہوگی ایسی ہوگی کتابوں میں بھی اور سینوں میں بھی کتنے سینوں میں ہوگی کہاں ہوگی کہاں نہیں کہاں نہیں ہوگی دنیا کے قوم سے کھولے میں حافظ نہیں ہوگا تو وہاں پاک تو ہے بھئی تو تم نہیں چاہے چھوڑا ہے تم نہیں چھوڑا تم نہیں ہمارے پاس تو ہے تو وہاں پاس تاریخ کے ریکارڈ پر ایک ایک رمحہ ایک ایک سال کی بات نہیں کلا ہوگا ایک ایک رمحہ تاریخ کے ریکارڈ پر بوجود ہے آج اگر کھوڑا سا اجمت سے کام لے دیکھیں حضور نے عمر کے فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں ہفتے میں کیا کیا تھا ریکارڈ میں بوجود ہے اور مسترم ریکارڈ یہ ہے یا نہیں ہے ملادت سے بہت تک نہیں گئی ملادت سے بہت کہنے سے اس سال کے بہت بات تک کی کرسینات ریکارڈ پر ایک ایک لمحہ تے کی بوجود ہے اس پر ایک ردیوہ لکھا تھا وہ سلا کے بات اس پر چل پڑیئے دوسری طرح سے ایک ردیوہ لکھا تھا وہ سلا کے بات جو پرورا برمے جانے وہ نے کہا تھا یا سوال یہ تھا کہ ہم نے چھوڑ دیا تم کیوں نہیں چھوڑ رہے سوال ذہن میں آگیا پھر ہم نے خدا کا رسول کا تکاپ کا حالہ چھوڑ دیا تو کیوں نہیں چھوڑ رہے میں نے کہا ہمیں تمہارے پاس تھا کہ لے تمہیں چھوڑا ہے ہمارے پاس تو ہے ہم سو کچھ توقع کر بھی چھوڑ دیں تو بڑا بیوک ہویا میں نے کہا سو لطیفہ سنایا پھر ایک آدمی تھا اس نے کہا ایک دوست نے پوچھا بھائی تمہیں اگر دو مکان مل جائے تو کیا کروگے میں ایک کبھے دیں دو کوٹشیاں اگر مل جائے ایک کبھے دیں اچھا دو گاڑیاں مل جائے تو یہ کبھے دیں دو موٹر سیکر ملے اگر تمہیں تو یہ کبھے دیں گا اگر تمہیں دو گائیں مل جائے ان کے دو مزہد کوئے ہیں اگر تر مزہد کوئے ہیں اگر تر مزہد کوئے دو گائیں مل جائے ہیں ان کے دور دا مکام کنا اگر دو ہے کوریل پاک کی اینجر ہے اگر سے آخت تک ہے پورئے اعتماد کے ساتھ ہے اتنے یہ اعتماد کے ساتھ ہے کہ ہم نے انہوں نے ایک ایک بات ارس کری دتا ہوں اللہ تعالیٰ پاک کوریجنل حارت میں موجود ہے اور ہم تو کہتے ہی ہیں مجھے سجد نرشیشہ صاحب رحمت اللہ علیہ مزرگ سے بڑے تھے کتاب کا ذوق بہت اچھا تھا ایسے بھی کتاب کا ذوق تھونا بہت مجھے میرا بھی ہے یہ ذوق ہمارا مشترک تھا حضرت تو بہت عالی ذوق کی مزرگ تھے کتاب کے حوالے سے کتابت کے حوالے سے بھی کتاب کتابت کے حوالے سے لندہ نے کٹھا ہو گئے انڈیا حفظ لیوریٹر انہوں نے مارا ساڑا ریکارڈ موجود ہے بافتود ہے وہاں مشتر عثمانی کے ایک نسخہ محفظ ہے قرآن پاک کے جو نسخے سب سے پہلے لکھے گئے تھے چھے یا سات پریجنل نسخے ان میں سے ایک نسخہ موجود ہے انڈیا حفظ کا ریڈی لندن پیوٹیش میزون کا حصہ ہے وہ انڈیا حفظ کا ریڈی کے آن سوہر انڈیا کا سارا ریکارڈ وہاں ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوئا فراد کا ابتدائی چار یا پانچ نسخوں میں سے ایک نسخہ اسطنبول میں ہے انہوں نے ارجینل نسخوں میں سے ایک کاشکنگے ہے ایک لندن میں ہے لندن والا میں نے دیکھا ہے حضرت شاہ صاحبہ صاحبہ موجود ہے وہ اس میں کئی بادشاہوں کے پاس سرطان صلیم عبر کے پاس رہا ہے سخمیو وقرانوں کے پاس رہا ہے جانگید پادشاہ کی بور ہے سرطان جاند کی بور ہے جس سے کے پاکست کی بور کے میرے پاس یہ رہا ہے اس کے آخر میں یہ جملہ نے خط پڑا ہے کہتا بہوئے عثمان ابن آفان جب اللہ نے باقی سے لکھا ہے اس کے آخر ہے کہتا بہوئے عثمان ابن آفان اس سے ذرا بڑی کرتی جلے پہتا نسخہ میں نے ہاتھوں سے اٹھایا خوصہ دیا کھول کے دیکھا آنکھ اٹھنی کی لیکن آرہاں ہی اپنے ذرا میں وہاں پڑا سو یہ قرآن پاک کا اریجنل نسخہ ہے حفاظت کون کر رہا ہے قرآن پاک کے اریجنل نسخے کی حفاظت کس سے کروا رہا ہے اس کے پاولو خرج ہوگی یہ لیکن کسے بنایا ہے وہ بھی ریاض ہے نا قرآن پاک کے اریجنل نسخے کی حفاظت کہاں کروا رہا ہے اور کس سے کروا رہا ہے صرف حفاظت نہیں ہے اوپر چار رائلیں لکھی ہیں یہ قرآن پاک وہ ہے جو مسلمانوں کے تیسے خلیقہ عثبان نے لکھا تھا اور فلان فلان باستہ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے میں نے کہا اس کی سند اور اس کی اجڈرٹی کی گارنٹی کن سے دے رہا ہے گارنٹی ہے نا اس کی سند کن سے نکوا رہا ہے قرآن باستہ ہوتا ان تک پہنچا ہے مجرد بھی کی گارنٹی کن سے دے رہا ہے میں نے بھائی یہ لوگ کہتے رہیں گے کہتے آئے ہیں کہتے رہیں گے چلتا رہے گا کوئی بات کہ ہو رہی ہے کوئی دوسر ہم نے آخر میں گئے ہمارا اصل کام جذبات کے ادھار ضرور کریں کوئی دوسرے کے ادھار بھی ضرور کریں غیرت کے ادھار بھی ضرور کریں اگر ہمارا اصل کرنے کا کام کیا ہے جنابی روی اکری صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اور انبار کا ایک ساتھ محبت محبت کا یہ منفی پہلو ہے کہ وہ اسے کامی بھی ضروری ہے لیکن محبت کا مصفت پہلو کیا ہے عمل کریں اپنی زندگی ملائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور جنابی روی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اور مبارکہ پر آپ کو اس کا حصہ برچتے ہوگی اپنی زندگی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کریں آخرت کی زندگی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کسی پر اکتفاہ کرتا ہوں باز خیر و دعوان و رحمت اللہ